موسیقی السلام علیکم دوستو عاملے کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کو میں یہ مبارک بات دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ اللہ کے کرم اور فضل سے مجھے جو لوگوں کی طرف سے جو پیغامات مل رہے ہیں ویڈس ایپ کے اوپر کمنٹ سیکشن میں وہ انتہائی مصبت ہیں یعنی کہ کل مجھے ایک خاتون نے بتایا جو میرا روحانیت اور عملیات کورس کر رہی ہے اس نے بتایا استاد محترم مطلب کہ میں آپ کے دیئے گئے جو وظیفے تھے وہ میں کرتی رہتی ہوں اور اب یوں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی بات سوچ رہا ہوتا ہے مجھے میرے اوپر الہام ہو جاتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا سوچ رہے اب آپ دیکھیں اس لڑکی کو ابھی جمع جمع دس دن نہیں ہوئے روحانیت اور عملیات کورس میں ایڈمیشن لیے ہوئے اور اس کو یہ مشاہدات ہو رہے ہیں یعنی اس کو اللہ تعالیٰ دل کا حال اس پہ کھول رہے ہیں کون کیا سوچتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے تو دوستو یہ مطلب روحانیت اور عملیات کورس کی برکت ہے جو اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ان کو میں بتانا پسند کروں گا دوستو یہ جو کورس ہے دو مہینے کا ہے اس پہ آن لائن ویٹس ایپ کال پہ تعلیم دی جاتی ہے میں بزاتے خود تعلیم دیتا ہوں ہر ایک انسان کو انفرادی تعلیم دی جاتی ہے اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو انتہائی مناسب حدیعے کے ساتھ آپ کو یہ کروا دیا جائے گا تو دوستو چلتے ہیں عمل کی طرف عمل کچھ اس طرح سے ہے دوستو کہ اس میں جب آپ اس عمل کا ورد کر رہے ہیں اور اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی جنات یا کوئی بھی پریزاد جنزاد یا کوئی بھی ایسی مخلوق آپ کے پاس موجود ہے تو وہ آپ کے تابع ہو جائے گی اب یہ آپ کی لکھ ہے اگر آپ اس کو کسی ایسی جگہ پہ جا کے کریں وہاں پہ آپ اس کو تابع کر لیں گے تو اب جنات کہاں پہ ہوتے ہیں زیادہ تار کھنڈرات میں ہوتے ہیں ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ یعنی کہ پانی وغیرہ ہو ٹھیک ہے تو مطلب یہ آپ کو خود ہی یہ اسیسمنٹ کرنی پڑے گی کہ آپ مطلب کہ آپ کو جنات کہاں پہ ملیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس جگہ پہ جا کے اس عمل کی عظیمت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ جو آپ کا جو مقصد ہوگا عمل کا وہ جلد از جلد پورا ہو جائے گا تو دوستو اب آپ یقیناً آپ تشویش میں مبتلا ہوگے ہوں گے کہ یعنی کہ ایسا بھی ہم کیا پتہ کوئی بہت بڑی عظیمت ہوگی یا پھر کوئی بہت بڑا عمل ہوگا جو مجھے کرنا ہوگا تو شاید اس کے بعد ہی مطلب میں اس میں کامیاب ہو سکوں تو دوستو ایسا نہیں ہے یہ عمل جو ہے انتہائی آسان ہے اس میں کسی قسم کا کوئی آپ کو جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی مشاقت نہیں کوئی پرہیز نہیں پرہیز بس اتنی ہے کہ آپ گناہ نہ کریں ایک اچھا مسلمان جیسا ہوتا ہے ویسے بنے آپ حرام نہ کھائیں ٹھیک ہے آپ نشاہ نہ کریں آپ مطلب کے کسی قسم کی انسانوں کی دلازاری نہ کریں یا اس طرح کی چیزوں سے آپ دور رہیں یہ مطلب چھوٹی موٹی باتیں ہیں ان کا اپنے خیال لکھنا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ نے یوں کرنا ہے کہ جب بھی مطلب آپ کو یہ آپ کو محسوس ہونا کہ مطلب اس جگہ پہ جنات موجود ہیں یا آپ کو لوگوں میں بھی اکثر اوقات یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ فلانی جگہ بھاری ہے وہاں پہ جنات ہیں تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے رات کو جانا ہے آپ دن کے وقت بھی وہاں پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے دوستو آپ نے وہاں پہ سورہ جن کی تلاوت کرنی ہے ٹھیک سورہ جن کی وہاں پہ تلاوت کرنی ہے اور اکثر اوقات ایسی جگہوں پہ جہاں پہ جنات ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ نہیں جاتے وہاں پہ ویرانی ہوتی ہے سورہ جن کی تلاوت کریں اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو جنات یہاں پہ موجود ہیں میں اس کا ثواب ان کو حدیہ کرتا ہوں بس یہ آپ نے دعا کرنی ہے تو بس دوستو یہ عمل کوئی ایسا عمل نہیں ہے اس میں جنات آپ پہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل جنات کی آپ ازادی سلم نہیں کر رہے آپ ان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں یہ دوستی کا عمل ہے یعنی اس کے بعد وہاں آپ کے دوست بن جائیں گے آپ سے خواب میں ملاقات کر سکتے ہیں انسانی شکل میں ملاقات کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے تو دوستو یہ عمل تھا فیلحال مجھے دیجئے اجازت آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ